نمشکار دوستو سواگت آپ کا اپنی یوٹیوب چنل اگنو سٹڈی پوائنٹ بھی میں آپ کا دوست دوکٹر سندیبرم آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج کی جو ویڈیو رہنے والی ہے وہ رہنے والی ہے جو آپ نے اگنو کی اگزام فارم بھر دی ہے اگزام فیس بھر دی ہے دوستو اور کچھ وچوں کو یہ نہیں پتا لگتا کہ ہم نے اگزام فیس بھری ہے تو اس لپ کان سے ڈاؤنلوڈ کریں یا پھر کسی سے بروائی ہے تو اس نے اگزام فیس بھر دی یا نہیں بھر دی ہے ہم کیسے چیک کر سکتے دوستو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے جان کر دینے والا ہوں تو دوستو جیسے کہ آپ کے سامنے یہ لنک شو ہو رہا ہے یہاں پہ اور اس کو میں ڈسکریپشن بوکس میں ڈال دوں گا ویسے بھی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ لکھیں ایک نو اگزام فورم سٹیٹس یہ لکھے آپ سرچ کیجئے جیسے آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے جو ہے ایسا لنک دکھائی دے گا یہ پہلے والا لازمینٹ سلیپ فو آن لائن اگزامینیشن تو دوستو یہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں اس کے اوپر کلک کیجئے آپ کلک کر کے دیکھئے یہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو کیا ملتا ہے دوستو کہ ایسا لنک آپ کو مل جائے گا یہ لنک ملنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو جوری رہتا ہے کہ اگر آپ کیا رہتا ہے اس کے اندر دیکھئے سب سے کلیر کر رکھئے کہ اگزام فارم آپ نے بڑا ہے اس کی کتنی ٹائم بعد آپ چیک کر سکتے ہیں جسٹ بھی چیک ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے بہتر جو ہے گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں دوستو لیونگ دی ڈی 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 سب میشن سٹڈے سنڈے ہولیڈے کو سٹڈے اور سنڈے اور ہولیڈے کو جو ہے آپ ڈیٹ کیا پتہ نا بھی نہیں ملے آپ کو تو اس کے لیے تو سب سے پہلے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو کلی کرنا ہے جو پہلا کولم دکھائی دیا رہا ہے کلی کے لیے ٹو ویو پیمنٹ کہ آپ کی فیس بھری گئی یا نہیں وہ چیک کرنے آپ کو کی فیس کتنی جو ہے سلیپ مل جائے گی آپ کی فیس پیمنٹ کا آپ کو جو ہے کنٹرول نمبر مل جائے گا تو اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے وہ انرولمنٹ نمبر مانگے گا صرف انرولمنٹ نمبر آپ ڈالیں گے تو آپ کی جو ہے سلیپ چیک ہو جائے گی فیس کے لیے چیک ہو جائے گا یہاں پہ آپ کلک کیجئے اور سمیٹ کیجئے جیسے اب سٹوڈنٹ کا کر لیتے ہیں کوئی ڈار نہیں ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کو آپ کوئی بھی چیک کر سکتا ہے آپ کسی کا بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے دکھت نہیں رہتی کہ وہ اس نے چیک کر لیے انرولمنٹ نمبر شو ہو گیا جیسے کوئی بھائی بندو کا اس میں کوئی دکھت نہیں ہے کسی پر کر کے ٹینشن لینے والی چیز نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ کیا کہ جی یہاں پہ سمیٹ کیجئے جیسے سمیٹ کریں گے آپ کے سامنے جو ہے ایسے جو ہے شو ہو گا یہ آپ کے سامنے یہ شو ہو رہا ہے اس بچے کے لیے ٹرائی ہم دو بار ٹرائی کیا تھا اس بچے نے پہلے تو اس کی جو فیس پیمنٹ کا سٹیٹس شو ہو رہا ہے کہ اس نے فرس ٹائم جو پیمنٹ کی تھی وہ فیلیر آ گئی تھی دوستو اس کے بعد نے اس نے ایک بار اگزام فیس بڑی تھی تو وہ اس کے سامنے جو اگزام فیس کی بڑی گئی تھی اگر کیا ہوتا ہے کہ کچھ بار سٹونٹ یہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کیا ہم اگزام فارم ایک بار ہی بڑھ سکتے ہیں نہیں دوستو اگر آپ کیا رہتا ہے کہ جیسی کچھ بچوں کا یہ شسٹم تھا کہ اگزام فارم بڑھے تھے انہوں نے جو ہے فائنلیر کے انتے ہیں فیلل یا سیکنڈیر کے تھے تو دوستو انہوں نے اگزام فارم بڑھ دیا ہے فائنلیر کا یا سیکنڈیر کا لیکن جیسے کی اب جون سیسن کے بچوں کا کمپارمنٹ کا ریجلٹ جو آ رہا ہے یا پھر جن بچوں نے ریگولر اگزام دیئے تھے ان کی ریپیئر آگئی ہے دوستو تو ان کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگزام فارم کیسے بڑھیں ہم نے تا پہلے بھر دیا ہے لیکن جو سبجیکٹ ہمارے ریپیئر آگئے ان کو ہم کیسے کریں تو دوستو دوبارہ بھی آپ اگزام فارم بھر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ سیم اگزام سینٹر بھی فیلپ کر سکتے ہیں آدھر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں چوئیس یونیورسٹی بھی کریں گے تو دوستو جیسے کی جو ہے اگزام فیس بھری گئی آپ پہ ڈیٹ دکھا رہا ہے کہ اتنی تاریخ کو ایک پیمنٹ ہوئی تھی اس کا پیمنٹ کا سٹیٹس یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جسٹ ہی جو میں نے اپنے پیمنٹ کی تھی گیارہ بج کے اٹھانے منٹ 69 سیکنڈ پہ مطلب کی بارہ بجے میں نے فیلپ کی تھی اور آپ کے سامنے ٹائم جو ہے ابھی تک دیکھئے بارہ چار ہوئے ہیں دوستو کرنٹی یہاں پہ جو سٹیٹس چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ پیمنٹ سٹیٹس ابھی تک شو نہیں ہو رہا کیوں کہ یہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں شو ہوگا تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کیسے وینڈو اپڈیٹ ہو جائے گے جس کے میں لکھا ہوا دیکھئے ٹرانزیشن ریفن آئیڈ یہ پیمنٹ سٹیٹس اپڈیٹڈ اوکے چیک کریں گے تو آپ کے سامنے کیا ہوا ہے یہ دیکھئے سکسیسپول یہاں پہ جو کیا ہے پیمنٹ ہو چکی ہے اس چیز کا ہمارے پاس کنفرمیشن جو مل گیا ہے دوستو اس چیز کا کس کے طرح ہوئی ہے یہ بھی چیک ہو چکا ہے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے view enrollment status یہ دیکھیں یہ والا کولم کلک کر سکتے ہیں یا پھر واپس بھی جا سکتے ہیں اب جہاں پہ آپ کو پہلے وینڈو بتایا تھا جیسے کہ ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے وہی وینڈو شو ہو گئی ہے جو شٹارٹنگ میں نے آپ کو دکھائی تھی دوستو اب اس کے اوپر جاتے ہیں اس کے اوپر جانے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ بڑھنا ہے آپ کو enrollment number آپ اپنا enrollment number بڑھئے اور یہاں پہ جو ہے date of birth بڑھ لیجئے تو دوستو چیک کرتے ہیں یہاں پہ date of birth ڈال کے کیا آتا ہے اس کے اندر ہم جو ہے date of birth ڈال لیتے دوستو جیسے کہ اس کی student کی جو ہے date of birth ہے 10 8 96 ڈال کے اپ سمیٹ کرتے ہیں جیسے آپ سمیٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے جو ایسی window open ہو جاتی ہے دوستو جیسے کہ اس بچے نے دو بار جو ہے آپ کے سامنے جو پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ دو بار اس نے exam farm بار رہے ہیں کچھ دن پہلے بھی بڑھ دیا تھا کب 12 نومبر کو 8 اکتوبر کو وہ ہے fill up کر رہا ہے دوستو تو دوستو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ نے کون سے کون سے exam farm بار رہے تھے کون سے کون سے subject اس کے اندر چیز کیے تھے تو دوستو اس کے اندر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے صرف آپ کو normal سی چیز کرنے ہے جو یہ blue color کا control نمر دکھائی دے رہے اس کے اوپر جیسے آپ click کریں گے آپ کے جو knowledgement slip ہے دوستو exam form کے جو slip ہے اس کے اندر subject wise سب چیزیں آ جائے گی تو دوستو دکھاتے ہم آپ کو سب سے پہلے یہ click کرتے ہیں نیچے والا جیسے نیچے والا click کرتے ہیں آپ کے سامنے student کی جو ہے یہ آپ کے سامنے knowledgement slip آ چکی ہے دوستو یہ دیکھیں جو آج fill up کی گئی تھی دوستو اس کی جو knowledgement slip آ گئی اس نے ایک subject کا یہ بار رہا تھا دوستو جو ہے اس کا جو 2020 January session کا یہ pending تھا اس کے آج چکی ہے یہ فیس لگی ہے دوستو یہ complete اس کا آ گیا ہے آپ یہاں سے print بھی نکال سکتے ہیں اور وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم دوسری slip download کرتے ہیں اس کے لئے ہم اوپر والا جیسے click کر لیتے ہیں دوستو جیسے اوپر والا پہلے اوکوئے تھا یہ click کرتے ہیں جیسے یہ click کریں گے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا دوستو تو دونوں چیزیں آپ کو یہاں پہ ملنے والی ہے دوستو آپ کونسی بھی download کر سکتے ہیں دونوں کی دونوں آپ کو مل جائے گی دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ اس نے پرانے ٹائم میں یہ کیا تھا پرانے والا اس کے اندر یہ اس کے 8 subject تھے یہ والے fill up کی ہوئے یہ اس کے فیس لگی تھی کر سکتے ہیں یہ لنک آپ کو ہمیشہ مل جائے گا ہمارے description box میں دوستو تو دوستو ایسی جان کر یہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلی اور فنٹا کر کے چلیں آپ کے کوئی پیسے نہ کھائے آپ کے ساتھ کوئی فروڈ نہ کریں تو جڑے رہیے اگنو study point کے ساتھ اور دوستو اگر آپ کو پھر بھی کسی پرکار کی دکت آتی ہے یا پھر exam form بھروانا چاہتے ہیں یا گیس پیپر لینا چاہتے ہیں دوستو پڑھنے کے لیے بہت ہی اچھی جو آپ کے سامنے نوٹ سامنے تیار کر رکھی ہے وہ بھی مل جائیں گے دوستو assignment کے کسی پرکار کی دکت آپ ڈیٹ نہیں ہو ہے یا پھر آپ نمبر لینا چاہتے ہیں اچھے نمبر آپ پر لگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں WhatsApp کر سکتے ہیں 99931109 اس نمبر پر آپ مجھے WhatsApp کرتے ہیں دوستو اور میں description کے اندر لنک بھی ڈال دوں گا اس کا تو کیسے لگے ہماری ویڈی آپ ہمیں کمیٹ کر کے جورو بتائیں دینواد جائے ہند جائے بھارت